اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ میرا نام ہے محمد اظہار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی لائف سٹائل میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ آپ لوگ دبائی میں موجود ہیں تو میری دبائی سے ویڈیو آتی رہتی ہے تو ابھی میں نے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں میں آپ کو جو لوگ نئے دبائی میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ لاسکتے ہیں اور کون کون سی چیزوں کو منع کیا بھئی گورمنٹ نے اس کے مطلق بھی میری ویڈیو آئے گی لیکن ابھی جو میری لاس ویڈیو تھی اس کے نیچے ایک دوستوں نے کچھ کمنٹ کیے تھے کہ آپ دبائی میں رہتے ہو تو ہم لوگ بھی دبائی میں آنا چاہتے ہیں جوب کے سلسلے میں تو آپ اس کے مطلق کچھ ویڈیو بناو ہمیں بتاؤ ہم کیسے آ سکتے ہیں کیسے ہمیں جوب حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی کے مطلق ہے اسی کے مطلق بات کریں گے ویسے تو اس ویڈیو میں یہ میرا ولوگنگ چینل ہے اس پر ولوگ ہی میں زیادہ بناتا ہوں لیکن کچھ ٹیک ویڈیو بھی آئی ہیں کچھ مذہبی کے مطلق بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ایک دوست جن سے ہم کچھ قیسٹن بھی کریں گے وہ کس طرح ادھر آئے کیسے انہوں جوب حاصل کی تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو اپنا خود ہی کو تعرف کر دیتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام منرم سلطان آپ کدر سے کس ملک سے طالق ہے آپ کا میں بنگلیڈیس کو سلطان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کب ادھر آئے تھے دبائی میں میں 2008 میں آیا 2008 میں آپ کو تقریباً ہو گئے ابھی 12-13 سال ہو گئنے والا تو آپ کو یہ جوب کیسے ملی یہاں پر میرا ادھر ماما ہے ماما کب میں پون کیا سن پر آج ماما اگر کہ میں آیا بات باس الحمدللہ بات میں اچھا جوب بھی ملا اچھا جاگہ میں جوب ملا اچھا تو رہا پوششہ کام ہے ماباپ کو دیا باس میں بھی کشی ہے ماباپ بھی کشی ہے اپنے ویزا چانچ کے دوسری کمپنی پھر چینج کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے ان کا کونٹریکٹ رہتا ہے دو سال کا وہ پورا کرو اس کے بعد آپ کوئی بھی دوسری کمپنی جوائن کر سکتے ہو ابھی یہ ایک ٹرول ماں پہ ادھر شاید کام کار رہے ہیں انہوں نے بتایا تو کچھ پیسہ بھی دیا ادھر ویزے کا یا نہیں پیسہ کا میں ماما کا پیسہ دیا اور ادھر فری میں نے ام لوگ کا کمپنی فری میں نہیں دیا لگ کو پیسہ دیا لیکن اس کو پورا دلال کا ہاتھنا دلال کا ہاتھ دلال لوگ کھاتا ہے اچھا جو لوگ ویزیٹ بھی ادھر آتا ہے میں آرہا ہے تو مجھ کو ایسا فری جو مل سکتا ہے ملتا ہے کہ کچھ کچھ کمپنی میں ملتا ہے اچھا جو جب انوک میں انوک بٹو لوگ میں آتے ہے فری ہے فری ہے کوئی نوی نہیے کچھ نہیں ہے ٹکے ہے ٹکے ہے پورا کمپنی کا ہے آپ کوئی موسکل لے باعث کمپنی پورا فری ہے ہر چیز فری ہے تو ابھی جس جو کمپنی ہم کام کر رہا ہے اس میں کوئی سالباد آپ کو چھوٹی اور ٹکٹ کا پیسہ ایسا کچھ دیتے ہیں ہاں ٹکٹ کا پویسہ ملتا ہے ہاتھ سال میں دو سال کا ہے ٹکٹ ملتے دو سال بات میں آتا ہے ٹکٹ ملتا ہے بس ایسا ہے اچھا جو لوگ نئے آتے ہیں ابھی نئے آ رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ادھر سے جوب لگ کرانے چاہیے یا ادھر آ کے جوب دونے نہیں ادھر آ کے بعد میں دونتا ہے نہیں تو کوئی ریشتی دار لگ لے کر دوسرے لگ لے گی آتا ہے بات میں کمپانی میں بھی سال لگتا ہے کوئی گانتے ہیں کلینر کمپانی ہو پیش میں جو کام نہیں لگا باس اس کو پر بات میں بھی سال لگتا ہے اس کا کام جو معلوم ہے اس کو پر ہوتا ہے تو انہیں آدمی کو ادھر آ کے بیزٹ پر ڈونڈنا چاہیے تو بہتا رہے گا یہ ادھر آ کے دونڈے گاتا ہے اچھا ہے اور ادھر کے کچھ فائدہ نہیں ہے جیسا پلے گا اچھا ہے وہ جنھب ہے پہش ب کردھے پہش کے لئے پیش ری فائش بار کے بausiوں جب جو ابھی کمپنی میں آپ ہے اس میں روم آپ کاپنا چھوٹ کمپنی نے آیا جب نہیں اڈیے روم کمپنی کا ہے کہنا پہا ہے کھانا پنا ہے آپ کام کمپنی کے اور ٹرانسپورڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کا ہے وہ بھی کمپنی نے دیا اس کا مطلب آس کا مزا کر رہا ہے اس کی منہتا ہے میں بی بالیچو کیا مجھا ہے ہمارا دیوٹی اچھلی آٹھ گھنٹا ہے لیکن اب آٹھ گھنٹا دیوٹی کرتا ہے